اسلام علیکم میرا نام زیاد ہے آج ہم آپ کو ایک خوبصورت پھول بنانا سکھائیں گے اس کے لئے کیا کے چیز کی ضرورت ہوتی ہے آئی ہم بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک سیزر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ لوہے کی تار لیں گے پھر اس کے بعد یہ بول لیں گے چھوٹی سی بول اور پھر اس کے بعد یہ ٹیپ لیں گے آپ سلوشن ٹیپ نہیں لینا یہ میڈیکل والوں سے ملے گی ٹیپ ان سے کہنا کاغذ والی ٹیپ اور اب ہم اس کی سکرائب پیپر لیں گے یہ تیشپ جیسا ہوتے ہیں سکرائب پیپر اور پھر ہم اب یہ اور انکلر کا سکرائب پیپر لیں گے اب پہلے ہم اس کو کٹیں گے اس طریقے کے ساتھ یہ پورا ہے پہلے ہم اس کو اتنا آدھا کٹیں گے اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو کٹ لیا اب پھر ہم اس کو یہاں سے کٹیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اسے کٹ لیا دیکھیں اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کو ایسے کر کے ہم فولڈ کر دیں گے اور پھر اس کو بھی فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو فولڈ کر دیا ہے سائیڈوں سے اب یہ بول کونہ ہم ادھا رکھیں گے اوپر سے تھوڑا سا کم اور نیچے سے زیادہ کاغل ہمیں اس کو فولڈ کر دیں گے ایسے کر کے ایسے کر کے گھما کے اب یہ جو یہ رہ گیا اس کو ہم ایسے دبا دیں گے اور نیچے سے بھی ہم ایسے ہی فولڈ کریں گے اس کو ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر دیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ ہمیں بن گیا ہمارا ایک ایسے ہمیں پچاس کی تداد میں چاہیے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوئے تھے اس کے اندر باکس میں یہ ہمارے پاس ہیں پچاس کی تداد پچاس کی تداد اب ہم یہ لیں گے ایک سٹک سٹک کو لے کے آپ کو یہ ٹو کلر میں چاہیے آپ کو ایک ہی کلر میں بنایا ہے آپ نے ٹو کلر لینا ہے اب یہ ہم نے ایک لیا ہے یہ ٹیپ ہے ہمارے پاس اب ہم اس کو کھولیں گے ہم نے اس کو کھولی اس طریقے کے ساتھ اور اب یہ اس کی جو اوپر وال جگہ ہے اب ہم اس جگہ رکھیں گے اس جگہ رکھیں گے اس طریقے کے ساتھ ٹیپ لگائیں گے اس کو ٹیپ سے فولڈ کر دیں گے OnCo اس پر ایک لیں گے اس کو یہاں پر لگائیں گے اسے فول Tight شرط mucho پھر ہم نے اسکے اس کے نیچے رکھ دیا ایک ز raid اس فولڈ کر دیا پھر اس کو ایک лучے نکے پھر ایک ٹیپ ل slack اس کو ایسا فولڈ کر دیا ہم اسی طریقے سے یہ سارا کریں گے اسی طریقے کے ساتھ فولڈ کریں گے لیکن آپ خیال رکھیں گے یہ جو ٹیپ میں نے لیے یہ کاغذ والی ہے میڈیکل سٹور سے ملے گی اگر آپ نے سلوشن ٹیپ لی تو اس سے نہیں جھوڑیں گئی ہے یہ دیکھیں اب اس طریقے کے ساتھ یہ جھوڑ لیں یہ ہم اسی طرح پورا کریں گے یہ پورے کو اسی طرح فولڈ کریں گے اس طریقے کے ساتھ یہ بھی ایسے اس طرح ہی فولڈ کریں گے ہم اس طریقے کے ساتھ تاکہ زیادہ مضبوطی ہوئی اگر ہم اس کی جگہ سلوشن ٹیپ لیتے تو ہمارا یہ اتنا مضبوط نہ بنتا اس سے ہماری مضبوطی ہو جائے گی سلاور میں اب ہم اس کو سب کو اسی طرح فولڈ کریں گے سب کو اسی طرح فولڈ کریں گے اس طریقے کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ سب کو فولڈ کریں گے اس طریقے کے ساتھ اب دیکھیں اس طریقے کے ساتھ ہم نے اب اس کو لگا لیا اب یہ جو بکرہ ٹیپ ہے نا ہم اس کو اتنا کٹیں گے اور اس کو رکھ دیں اب ہم سکرائب پیپر اٹھائیں گے اور اس کو ایسے کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ کر ایسے اتنا کٹیں گے ہم نے اس طریقے کے ساتھ اس کی ایک لمبا کٹ دیا ہے یہ تھوڑا سی ٹیپ بچی تھی نا ہم اس کو اس جگہ پر لگا کے ایسے فولڈ کر دیں گے تاکہ یہ اپنے جگہ سے نہ ہید پھر اب ہم اس کو ایسے ایسے فولڈ کریں گے فولڈ 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 ایسے کریں گے اب یہ ہمارا تھوڑا سو گئے ہیں اب پھر ہم تھوڑا سا سکرائب پیپر کٹیں گے اور دوبارہ لگائیں گے ہم نے پھر کٹا سکرائب پیپر اور پھر ہم اسی جگہ سے لگائیں گے ہم نچے سے اس کو ایسے کر کے فولڈ کریں گے اور اب جو ہے وائٹ وائٹ جگہ مظل آرہی ہے اس کو بھی ہم کور کرتے ہیں ابھی اس کو بھی ہم ایسے طریقے کے ساتھ اس طرح کٹیں گے اس طرح کٹیں گے اس طرح کٹ کے یہ ہمارا خوبصورت پیپر یہ ہے پیپر فلاور تیار ہو گیا اور اس طرح کن چیزوں سے بنائے یہ کرافٹڈ پیپر اور یہ اب یہ آپ کا صرف بیس روپے میں بنائے دس روپے کا یہ کرافٹڈ پیپر آتے ہیں دس روپے کا یہ کرافٹڈ پیپر آتے ہیں بھی ٹیپ تو دس روپے کی مل جاتی ہے اور اب ہم اس کو گلدان میں لگائیں گے یہ ہمارے پر ایسا گلدان ہے آپ کے پاس کئی اور ایسے کر کے گلدان میں لگائیں گے آپ اس کو اپنی ٹیبل چیر وغیرہ پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میرا چینل پسند آیا تو پلیز پلیز اس کو سبکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ویڈیو بنا سکوں خدا حافظ